ملاسمین کی ریٹارمنٹ کے بعد پینشنر کے لیے نئی ترامیم متعارف کرا دی گئی ہے حکومت نے وفاقی ملاسمین کے ملاسمین کے پینشن رول میں تین اہم ترامیم کر دی ہیں ایل فیملی میمبر کو پینشن کی مدت زیادہ سے زیادہ دس سال محدود کی گئی ہے تفصیلات کیا ہیں عمر حیات خان سے جانتے ہیں عمر آگا کیجئے گا کیا ترامیم کی گئی ہے جی بلکل جو وفاقی حکومت کی جانے سے جو ترامیم سامنے آئی ہے جس کا اعلان جو ہے وہ بجٹ دوہزار چوبیس پتیس میں کیا گیا تھا اور اب اس کا بقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو پینشن رول میں تین اہم ترامیم سامنے آئی ہیں اور پینشن کمیشن دوہزار بیس کی سپارشات پر ترامیم کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور احل فیملی میمبرز کو پینشن کی مدت زیادہ سے زیادہ دس سال تک محدود کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریک حیات کی وفات یا اہل نہ ہونے کی صورت میں مدت کو محدود کیا گیا ہے متوقع کی جو ہے وہ پینشنر کا کوئی بچہ معذور ہوگا تو اسے تاہیات پینشن ملے گی اور احل بچے کی صورت میں پیملی پینشن دس سال تک یا بچے کی عمر اکیس سال تک ہونے تک ملے گی پینشن لینے والی شریک حیات کی وفات کی اہل نہ رہنے کی صورت میں پیملی میمبرز کو بچی سال تک پینشن ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن جو ہے اگر پینشن کا بچہ یا بچی ماضور ہوا تو یہ پینشن تاہیات ہوگی عام کورسز اور عام کورسز کی پینشن کی شرح میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور عام کورسز اور عام کورسز کی پینشن اہل وارسوں کو ٹرانسفر کی جا سکھی گی رضاکاران ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کو پینلٹی لگے گی کوئی ملازمین پچھ سال سروس کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے گا تو کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا پینشن کی کٹوٹی تین فیصد کی شرح سے ہوگی اور اطلاع ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے ہوگا اور ساٹھ سال کی جو عمر تک کی باقی رہ جانے والی سروس پر مہانہ جو گروس پینشن ہے اس پر تین فیصد کٹوٹی کی جائے گی وزارتوں اور ڈیویجنز کو نئی ترامیم پر عمل ترامت کے لیے جو آفس میمبرینڈم ہے وہ بیج دیا گیا ہے جی عمر حیات خان تفصیلہ ناکہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے